موسیقی جو کہ نہ صرف شہید بھٹو کے جنازے بلکہ تفین میں شریک تھے تو خدمت کرو گے محلت کرو گے لڑو گے مرو گے آپ جدوجہت کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی قسم کرو گے میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کمرمن التاف والی کے ساتھ گڑے خدا بخش لالکارہ میں این اس مقبرے کے سامنے جہاں ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ شہدہ کے قبریں موجود ہیں جنہیں بے گناہ قتل کیا گیا تھا اور ان میں ستین شہدہ وزید عظم کے منصف پر بھی رہے چکے ہیں جس کی وجہ کر اسے ملک کے پہلے سیاسی شہدہ کا قبرستان قرار دیا جا سکتا ہے شہید بھٹو کے مقبرے کے پہلے قسم میں آپ نے دیکھا مقبرے کا بیرونی مندر اور وہ مسجد جہاں بھٹو شہید کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اب وہ تعمیرات کے بعد جامعہ مسجد نور مکہ بن چکی ہے پہلے قسم میں آپ نے اس بزرگ ہسی کی باتیں بھی سنی جو کہ بھٹو شہید کے جنازے اور تکفین میں شریعت ہے لیکن آج بات ہوگی صرف گری خودا وقت اور بھٹو خاندان کے آبائی قبرستان کی یہ ہے لڑکان مینور ڈیرو کے قریب گاؤں گری خودا وقت جس سے زلفقار علی بھٹو شہید کے دادا خودا وقت بھٹو نے بسایا تھا اور اسی وجہ کر اس گاؤں کو گری خودا وقت کا نام دیا جاتا ہے ابتدا یہ ایک چھوٹا سا پسماندہ گاؤں تھا اور جہاں ایک کے بسنے والے زرار اور گلابانی پر انحصار کرتے تھے بھٹو خاندان کے بھی یہاں بہت ساری زمینیں حویلیاں موجود ہیں مگر اس کے بعدوں چار اپریل 1979 سے پہلے اسے دنیا تو کیا لارکانہ کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے مگر جب پاکستان کے پہلے منتخف حضیر آدم ظلفقار علی بھٹو اس قبرستان میں پیوند خاک فے تو دنیا گری خودا وقت اور اس کے قبرستان سے آشنا ہوئی ابتدا میں یہ مٹی کے گاروں سے بنا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اور یہاں ماضی میں لوہی کے دروازے ہوا کرتے تھے گری خودا وقت قبرستان جو کہ لگ بھگ ایک ہزار گس پر محیط ہے جہاں پہلے ایک معاملی قبرستان کے علاوہ کبھی اس کے دونوں طرف پرانی حویلیاں ہوا کرتی تھی جن میں سے ایک حویلی میں گھاز بٹھا کر لوگوں کو برسی کے موقع پر کھانا کھلایا جاتا تھا جبکہ دوسری حویلی کے گھنڈات میں رات بھر مشاعر ہوا کرتا تھا کو دیکھ کر کسی کو یہ معلوم نہیں دیتا تھا کہ یہاں دنیا کی عظیم حسنیاں جن میں تین وزار تھا سر شانواز بھٹو ذلفقار علی بھٹو شہید محترمہ بیندرد بھٹو شہید کے ساتھ سر میر مرتضہ بھٹو شہید شانواز بھٹو شہید نصرت بھٹو شہید مطفون اور صرف یہی نہیں اس مزار پر شہید بھٹو کے دادا خدا بھٹو ان کے فرض ان غلام مرتضہ بھٹو صافزاد شانواز بھٹو علی گوہر خان بھٹو شہید بھٹو کی والدہ لیڈی خوشید بیگم ہمشیرہ خاندان کے دیگر افراد بھی مطفون ہیں گوکہ ان قبروں پر کسی قسم کا کوئی قطبہ نہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے گمنام قبروں میں شمار کرتے ہیں یہ قبرستان جو کہ بھٹو خاندان کا بھائی قبرستان ہے اس میں ماں سوائے کچھی قبروں کے علاوہ کوئی مزار نہیں تھا پہلی بار پاکستان کے منتخف عزیز عظم شہید ذلفقار علی بھٹو نے اپنے والد سرشانواز بھٹو کے مزار کی تعمیر کے لیے سید مہتاب علی جو کہ ماہر سنگتراشے کو بلائے اور اپنے والد کی قبر پر بارہ در تعمیر کروائی جو کہ اپنے فن کا مول تثبوت ہے اس کے بعد جب ذلفقار علی بھٹو شہید کا عدالی قتل ہوا اور محترمہ بینرز بھٹو شہید جو کہ اس وقت جلاوتنی کی زندگی گزار رہی تھی انہوں نے بھٹو قبیلے کے اس آبائی قبرستان کو مقبرے میں تبدیل کرنے کے لیے ماہر آرکیٹیک سے ڈیزائن طلب کی یارہ ملکی اور غیر ملکی آرکیٹیک اپنے ڈیزائن انہیں بجوائے جس پر شہید بینرز بھٹو نے کراچی کے مشہور ارکیٹیک وقات اکبر رزوک کے ڈیزائن کی منظوری دی اور پھر اس کا جے قبرستان کی جگہ ایک عالی علی شان مقبرہ بن گیا جو کہ دور درہ سے بھی نظر آتا ہے اور لوگ اپنے محبوب قائدین کو سلامی پیش کرنے کے لیے دن رات یہاں آتے ہیں بھٹو خاندان گابائی قبرستان جو کہ اب علی شان مقبرے میں تبدیل ہو چکا ہے اس خاندان یا پارٹی کا سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ انہوں نے کارکنان کو کبھی تنہا نہیں ٹھوڑا یہی وجہ جس قبرستان میں بھٹو خاندان کے علاوہ کسی اور کی تصویر نہیں ہو سکتی وہاں اس پارٹی یا خاندان نے پیپس پارٹی کے ان تمام کارکنان جو کہ جمہوریت کی راہ میں خوربانیاں دے چکے ہیں کی تصویر مقبرے کے اندر عویزہ کر رکھی ہیں یہ تمام شودہ کی تصویر وہ ہیں جنہوں نے پیپس پارٹی کے قیم سے لے کر اب تک جمہوری جد و جہد میں شہادت کا در جہاں چل گیا یہ تمام تصویر پیپس پارٹی شودہ گلری کے انچارڈ آصف راہی جنہوں نے پیپس سیکریٹیٹ میں شودہ گلری قیم کر رکھی ہے نے وہاں عویزہ کی ہے جو کہ کارکنان اور ان کے خاندانوں کے لیے کسی بڑے عزاز سے کم نہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ گھڑی خدا بھوش جو کہ بھوٹو خاندان کا آبائی گاؤں ہیں شہر کراچی میں اٹھارہ اکتوبر کسان ہے جس میں محترمہ بینظیر بھوٹو موجزانہ طور پر بچ گئی تھی مگر سیکڑوں کے تعداد میں کارکنان شہید ہو گئے اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جن کے آزاد تک نہیں مل سکے تھے انہیں ڈھونڈ کر اسی گاؤں میں مزار سے کچھ ہی دور کے پاسے پر پورے عزاز کے ساتھ دفت کیا گیا ہے اور کیونکہ ان کی کوئی شناک نہیں تھی اسی سبب اسے میں بھٹو ہوں کا نام دیا گیا اور تمام مقابر کے قدبے پر میں بھٹو ہوں درد ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد روزانہ آتی ہے اور ان شوزہ کو سکھ سلام پیش کر دیئے